اللہ ناصر تلہارہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے علاوہ جناب سردار محمد موسیٰ خان جناب تقیق قیامت اور دیگر علماء ازاقین انشاءاللہ جو تشریف فرما ہے وہ بھی خطاب فرمائیں گے اور جو علماء ازاقین تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس مجھے سے خطاب فرمائیں گے نعرہ ارساللہ نعرہ حیدری علماء ازاقین انشاءاللہ نعرہ حیدری بابا جب نانکھڑوا اپنے پر نانکھوں کے باہنے آکا جلے سے نانکھڑوا بابا جب نانکھڑوا بابا جب نانکھڑوا جو تیری پیلی آگی نیمانڈے خدایا جو جاہے تو پتھائیں تو ہدایے تو رامان تیاں میں اگیر لسر کو رامان حتام سدا کے ساتھ رمیہ نمازہ ناروڈے سے خوشے کہ تو تو چاہ خمیت پسندے بکشن تیاں میں گناہ دار ہو کن بابتا ہدا پر حلیے توئے تو دعائے ظہورِ امامِ زمانہ علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد یا رب محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ علیہ اللہم کل ولیجے کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائہی فی حاضح ساتم وفی کل نشات ولیم وحفظم وقائد وناصرم ودلیلہ اینہتا تسکنہو ارزکتون وطمت اہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ سلوات باوازِ بنا تو اڈجو جنہوں نے یقین ہے نمی سلوات علی محمد اوپڑو بات مبر کا فرمان ہے جو شخص ہم پہ ایک بار درود پڑتا ہے اللہ کے فرشتے اسے ستر بار سلام کرتے ہیں جتنی بلان سلوات پڑھ سکتے ہو پڑھو حوض باللہ والشیطان اللہیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمشلیم وعالی التیبین التاہرین الماسومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الجوما اکملتو لکم دینکم وعتممتو علیکم نعمتی کالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یائلی انتا بمنزلت کعبہ فی امتی سلوات باوازِ بلد قبلہ آپ ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے موثر اور مشہور معروض خطیب ہیں میں چھوٹا سا طالب علم ہوں آپ سے اسلاح کروانی کیا کوئی ایسا فتوہ آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں ادھر ادھر دیکھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے کوئی آیا فتوہ ہے اتصار ملے دیکھیں ایک مجلس عبادت ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ سارا دن مجلس میں بیٹھ لیں جتنی دیر بیٹھو یہ سمجھ کے بیٹھا کرو تمہیں چودہ دیکھ رہے ہیں توجہ ہے نا کی بلا بڑی مہربان یہ مجلس کتنی عظیم ہے اس کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے کہ تین جگہ پہ کی گئی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے پہلی جگہ ہے کعبت اللہ کہ آپ حج یا عمرہ کرنے جائیں کعبت اللہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑھے گی جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا دوسری جگہ ہے نبی پاک سے لے کے امام حسن عسکری صدقے مزارات مقدس کے کبھے یعنی جس چھت کے نیچے مرکد مبارک ہوتی ہے وہاں جا کے جو دعا کرو گے قبول ہوگی اور تیسری جگہ ہے حسین علیہ السلام کی مجلس توجہ ہے کہ تیسری عظیم جگہ ہے حسین کی مجلس دیکھو اللہ حسین کو رونے والوں پہ کتنا راضی ہے اللہ جانے کون ہے جس پہ حج واجب ہوا ہے یا نہیں کون ہے جس کے پاس پیسے ہے وہ زباری کو جاتا ہے یا نہیں اللہ نے کہا ہے ہر بندہ محروم رہ سکتا ہے دعا کی قبولیت سے لیکن حسین کو رونے والا دعا کی قبولیت سے محروم نہیں ادھر مجلس میں آ ادھر اللہ تیری دعا قبول کرتا ہے اب جس جس کو حسین کی مجلس میں اپنی دعائیں قبول کروانا ہے اللہ نے اسے جتنی طاقت دی ہے اتنی بلان صلوات پڑھے بڑی مہربانی کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں زیادہ سے زیادہ بیس منٹ میں زہمت تمام کر دوں گا اس وقت پاکستان کے شیعوں کے پاس تین ناصر ہیں ناصر نو تک ناصر عباس علی ناصر قبلہ تشریف فرمائے انہوں نے پڑھنا تھا میں نے منت کرے کہا نہیں مجھے پڑھنے دے کیوں اب ان تینوں کے بعد پڑھنے والے شاید ہی آئیں میں شریف سا درویش سا آدمی ہوں میں نے منت کر لیا کہ بھائی مجھے پڑھ لینے دیں مانگ کے ٹائم لیا ہے قبلہ ناصر کی مہربانی ہے کہ انہوں نے دعوت دی ہے اب آپ حضرات اگر میرا ساتھ دیں تو میں قرآن کے سینے سے بتانا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نے کوئی نماز اپڑھ ہی نہیں جس میں علی کی ولایت کی گواہی نہ دی ہو بندوں کی بات میں نے نہیں کی جو نماز کا مارس ہے جس نے نماز پڑھی تو فرشتوں کو پتا چلا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے جس نے تصبیح پڑھی تو فرشتوں کو پتا چلا تصبیح کیسے پڑھی جائے گی جس نے سجدہ کیا تو فرشتوں کو پتا چلا کہ سجدہ کیسے کیا جائے گا رب مصطفیٰ کی قسم ہے غدیرِ خون پہ تو کھل کے پڑا تھا توجہ ہے نا کیبلا غدیرِ خون پہ تو کھل کے پڑا تھا کیونکہ آیت آگئی تھی اب تو رہتا ہے رہے جاتا ہے جائے علی کی ولایت کی گواہی دے غدیر سے پہلے تک آیت موجود ہے اللہ نے کہا نہ بلند آواز میں پڑ نہ اسے چھوڑ لیکن پڑتا رہے اور جب مصطفیٰ کی نماز علی کے بغیر نہیں ہوتی موضی غلام مصطفیٰ کی کیسے ہو جائے گا روایت میں نے ایک پڑھنی ہے کہ محمد مصطفیٰ علی کو کیا سمجھتے توجہ ہے کہ بڑی مہربان ہے پاکی پڑھے ہے غدیرِ خون میں چھوڑ جنہ دا غدیر تے یقین ہے انہ دا علی تے یقین ہے جنہ دا غدیر تے بیعت کر کے پانچ گئے انہ علی اور علی اللہ کا دو پڑھنی ہے یاد رکھیے گا اس وقت سید و ذاکرین سید نجم نوتر صاحب بھی تشریف فرما جو جملہ کہنے جا رہا ہوں دو طرح کی سیاست ہے ایک ہے سیاستِ الوی ایک ہے سیاستِ باویہ توجہ ہے ایک ہے سیاستِ الوی ایک ہے سیاستِ باویہ سیاستِ الوی کیا ہے کہ تخت چھوڑ کے دین بچایا جاتا ہے تھوڑا جاگنا خدا کے لیے تخت چھوڑ کے جو دین بچائے وہ سیاستِ الوی پہ ہے جو تخت کی خاطر دین چھوڑے وہ سیاستِ باویہ پہ ہے توجہ ہے علی شہنشاہ نے حکمران ہوتے ہوئے یاد رکھیے گا اٹھارہ زلحج کو توجہ ہے کبلا جو جملہ کہوں گا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اٹھارہ زلحج کو اعلانِ بلایت نہیں ہوا تھا اسلامی حکمرانی کا تاج علی شہنشاہ کے سار پر رکھا گیا تھا توجہ پوری چاہوں گا صرف اعلانِ بلایت نہیں ہوا تھا پاک پیمبر نے علی باکشاہ کو عملا مملکتِ اسلامیہ کا حکمران بنا دیا اٹھارہ زلحج سے لے کے اٹھائی سفر تک پاک رسول نے کوئی سرکاری فیصلہ نہیں کیا توجہ نہیں فرمارے کوئی سرکاری فیصلہ نہیں کیا کیوں جب تک حکمران رسول تھے چیف آف آرمی سٹاف علی تھے مدینہ میں جو ریاست قائم ہوئی اس کی سربراہی جب تک محمد کے پاس تھی آرمی چیف کا نام علی تھا چونکہ اٹھارہ زلحج کو نبی نے حکمران علی کو بنا دیا یہی وجہ ہے کہ جب لشکر بنانا پڑا تو علی چیف نہیں بنے توجہ فرمایا ہے علی نے خود آرمی چیف بنایا زید کو نبی نے آرمی چیف نہیں بنایا زید کو علی نے آرمی چیف بنایا وہ انتقال کر گئے لوگوں نے کہا چلو جان چھوٹی علی نے اس کے ذہے کو اسامہ کو نبی کی زندگی کے آخر لشکر کا آرمی چیف مقدر کیا کیوں کیا علی نے جلنے والوں کو بتایا کہ یاد رکھو تم میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تم پیدا ہی نہیں ہوئے کہ علی کا مقابلہ کرنا چاہو میں ابھی ایک غلامزادے کو تم پہ مسلک کرتا ہوں میرے انکار کی بات تو دور ہے اس کا انکار کرو گے اللہ بھی لانت کرے گا فرشتے بھی لانت کریں گے اب جن زبانوں پہ نامی علی آتا رہتا ہے دونوں بلند ہاتھ بلند کر کے حیدری جو تخت کی خاطر دین چھوڑے وہ ماویہ جو دین کی خاطر